اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سبا جم جدر پہلے فٹ رہنے کے لئے جائے جاتا تھا آج کل مسل بنانے کے لئے جائے جاتا ہے خیر مسل بنانا بھی کوئی بری بات نہیں لیکن یہاں ایک بات بہت سے پیرنٹس کو بہت زیادہ کنسن کر رہی ہے کہ جیسے ہی بہت جم جوائن کرتے ہیں انہیں ایک پاورڈر کا جار دے دیا جاتا ہے جسے کبھی وہ دودھ اور کبھی پانی میں مکس کر کے پیتے ہیں اس پاورڈر والے جار میں ہوتا کیا ہے کیا واقعی مسل بنانے میں اس کا کوئی رول ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں ان سب سوالات کے جواب بات کے لئے stay with me جو بھی انفارمیشن میں آپ سے شیئر کرتی ہوں وہ سائنٹیفک ریسرچ پیپرز اور آثینٹک سورسی سے لی جاتی ہیں مزید انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اس پاورڈر کے جار کو پروٹین پاورڈر کہا جاتا ہے اب یہ پروٹین پاورڈر بہت سے طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے اس کو بنانے کی طریقے بھی مختلف ہیں اور عام طور پر یہ مسلز میسک کو بڑھانے اور باڈی کی پروٹین نیٹ کو پورا کرنے کے لئے دیے جاتے ہیں یہ کئی ناموں سے آتے ہیں جیسے وے پروٹین یہ دودھ سے پنیر بنانے کے پروسس میں جو لیکوٹ بچ جاتا ہے اس سے بنایا جاتا ہے اس میں وہ ایمپورٹنٹ امائنوئی سیڈز ہوتے ہیں جو کہ مسلز بنانے کے لئے ضروری ہیں اور یہ بھوک کو بھی کم کرتا ہے اسی طرح کھیزین پروٹین پاورڈر بھی دودھ سے حاصل کیا جاتا ہے پھر پروٹین پاورڈر یہ ایسے لوگوں کے لئے ہے جو ڈیری وغیرہ سے الرجک ہوتے ہیں پھر براؤن رائز پاورڈر اور بی سی سی ہے یعنی کہ بران شین امائنوئی سیس وغیرہ اب اس پروٹین پاورڈر کا ہماری باڈی میں وہی کام ہے جو عام پروٹین کا ہوتا ہے جسے ہم دودھ انڈے میٹ دالوں اور سبزیوں وغیرہ سے لیتے ہیں لیکن پروٹین پاورڈر کا فرق یہ ہے کہ یہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے اس میں صرف پروٹین ہوتی ہے اب پروٹین پاورڈر لینے کا مین مقصد یہی ہے کہ اس سے آپ کی باڈی میں فیٹ کا ویٹ کم ہوتا ہے اور مسلز کا ویٹ بڑھتا ہے اس لئے ویٹ لاؤس کے لئے اس سے اچھا مانا جاتا ہے اور اس سے بھوک بھی کم لگتی ہے اب ریگلر پروٹین پاورڈر لینے والے لوگوں کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے فائد کے ساتھ ساتھ کون سے رسک فیکٹرز جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پاورڈر کو دیکھ کر یہ آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ اس میں وہ چیزیں موجود ہیں جس کا بنانے والی کامپنیز دعویٰ کرتی ہیں بعض پروٹین پاورڈرز میں ایڈیٹ شگر اور ہائی کیلریز ہو سکتی ہیں اور ایک ریسرچ کے مطابق کچھ پروٹین پاورڈرز کے صرف دو چمچ دودھ میں ملا کر پینے سے آپ کو بارہن ستر کیلریز ملتی ہیں جو ہمارے لئے ایک فل میل کے برابر ہیں اس لئے ایسے پاورڈرز باڈی فیٹ کم نہیں کرتے ہاورڈ میڈیکل سکول میں ٹونٹی ٹونٹی ون کے سٹارٹ میں پبلش ایک ریسرچ کے مطابق ہنڈر پلس ایسے پروٹین پاورڈرز کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں ون تھرٹی قسم کے خطرنار کیامیکل جیسا کہ آرسینک لیڈ، کیڈمیم اور مرکری ڈیٹیکٹ ہوئے اس کے علاوہ ایک خطرنار کیامیکل جسے بسمی نور اے بولتے ہیں اور جو پلاسٹک بنانے میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی پایا گیا یہ کونٹیمنٹس، کینسر اور دوسری کئی سیریس کنڈیشنز کے لئے بہت خطرنات مانے جاتے ہیں سب سے زیادہ پروٹین پاورڈرز کی مجھے لگتی ہے وہ ہے ان میں سٹیروائٹس کا استعمال کیونکہ یہ پروٹین پاورڈرز 90% مسلز بنانے کے لئے لیے جاتے ہیں اس لئے سٹیروائٹس کا استعمال اس سمل کو تیز کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ایسے پاورڈرز کا مسلسل استعمال ہیر لاؤس، ہائپر ٹینشن، ہارڈ ڈیزیزز، ڈیپریشن، انفرٹیلٹی، انکریزڈ ہیر گروتھ، ایکنی اور کڈنی اور لیور ڈیمیج کی طرف لے جا سکتا ہے اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پروٹین پاورڈرز ٹیروائٹس کے بغیر استعمال کرتے ہیں تو یونیورسٹی اف ہیلسنگی میں ایک فوڈ سیپٹی پروفیسر کا کہنا ہے کہ وہ دعویٰ جو سپلیمنٹ بنانے والی کامپنیز کرتی ہیں تقریباً 90 فیصد غلط ہیں یعنی لیبل پڑھ کر یہ اندازہ ہرگز نہیں لگایا جا سکتا یو ایس ایف ڈی اے کی ایک ریپورٹ کے مطابق ان ڈائیٹری سپلیمنٹس کی وجہ سے ہر سال صحت کے حوالے سے تقریباً 50 ہزار نے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اب میرا پرسنل پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ اگر آپ ویٹ لفٹر باڈی بیلڈر یا ایتھلیٹ نہیں ہیں تو پروٹین پاورڈر کی بجائے اپنی ڈائیٹ کو ہیلسلز کو سٹین تھن کرنے کے لیے زیادہ پروٹین والی ڈائیٹس لیں اور جم کر ایکسرسائز کریں اور باڈی بیلڈرز وغیرہ کو بھی کم از کم ان سپلیمنٹس کو استعمال کرنے سے پہلے ان ریسک فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا چاہیے اگر ہم آج سے 30-35 سال بیک سٹڈی کریں تو باڈی بیلڈرز، ایتھلیٹس یا ویٹ لفٹر بھی ہلسلزی ڈائیٹ کے ساتھ ایکسرسائز کرتے تھے اور وہ لوگ آج کے باڈی بیلڈرز کی نصفت زیادہ ہلسلزی بھی تھے سو امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ ایڈوائز لیں گے اور اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں گے سٹے ہلسلزی، ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ